السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری بحال خدتم ملسانی قولی اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لئے میرا کام آسان کر دے میرے زبان کی گرہ کھول دے اور تاکہ جس سے لوگ میری بات سمجھ پائیں اللہم سوال دے محمد وعالی محمد درس نمبر بائیس اسلامی تاریخ قرآن کریم کے سور قحف میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے جس ان کا لقب ذلقرنیر ہے وہ بہت نیک باددل بادشاہ تھے انہی کی بطولت بنی اسرائیل نے بابل کی غلامی سے نجات پائی تھی اور یروشلم بیت المقدس جیسی محترم جگہ ہر قسم کی تباہی و بربادی کے بعد انہی کے ہاتھوں دوبارہ آباد ہوا تھا انہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور فتوحات بھی کی ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک قوم سے مرقات ہوئی جنہوں نے بادشاہ ذلقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتن و فساد کی شکایت کی اور کہا اے ذلقرنین ان لوگوں سے ہماری حفاظت کے لیے ایک دیوار قائم کر دیجئے اس پر آپ جو معافضہ لینا چاہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ذلقرنین نے معافضہ لینا سے انکار کر دیا اور کہا اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے انہوں نے ایک مصبوط دیوار قائم کر دی جو سد سکندری کے نام سے مشہور ہے حضرت طلوت علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں ان کے والد کا نام حاران تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً دوہزار سال پہلے پیدا ہوئے ان کا وطن عراق کا مشہور شہر بابل تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ان کی تربیتوں پر ورش فرمائی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راق سے ہجرت کی تو حضرت لوت علیہ السلام بھی سفر میں آب کے ساتھ تھے مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں مقیم ہو گئے مگر حضرت لوت علیہ السلام ہجرت کر کے اردن یعنی شام چلے گئے اس علاقے میں چند مہل کے فاصلے پر بہر امید کے کنارے صدوم و آمودہ آمورہ نام بستیاں آباد تھی صدوم و آمورہ نام بستیاں آباد تھی ان کے رہنے والوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت فرمائی تھی اس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر بر حضرت علی رضی اللہ کو سلا دیا اور ایک برطن میں مٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور یاسین شریف شروع سے فاکشیناہم فاہم لایب سرون تک پڑھتے گئے اور کفار کی طرف مٹی بھیگتے گئے اور ان کے بیچ سے گزر گئے اور ان کو پتا تک نہ چلا بہیقی فلدلائل ساس سوٹھائیس اللہ کی قدرت کھارے اور میٹھے پانی کا الگ رہنا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے دو سمندروں کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے ایک کا پانی کھارا اور دوسرے کا میٹھا ہے ان میں توفان بھی آتے ہیں اور مجزر یعنی جوار بھاٹا بھی ہوتا ہے بڑے بڑے سمندری جہاز بھی چلتے ہیں مگر اس کے باوجود کھارا اور میٹھا پانی ایک دوسرے میں نہیں ملتا جبکہ ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی آڑ یا رکاوٹ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمان ہے کہ اس نے کھارے اور کڑھے پانی کو بغیر کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے ایک فرض کے بارے میں مانگی ہوئی چیز کا لوٹانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واپسی کی شرط پر مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے گا دوہزار تین سو دوہزار تین سو اٹھانوے ابن ماجہ فائدہ اگر کسی شخص نے کوئی سامان یہ کہہ کر مانگا کہ واپس کر دوں گا تو اس کو مقررہ وقت پر لوٹانا واضح ہے اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور بہانہ بنانا جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا ہو یا نماز کے وقت سوطر ہے گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے تیرندی ایک سو ستتر خلاسہ اگر کسی شخص کی نماز کسی عزر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قبرستان میں جائے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبرستان میں جاتے تو اس دعا کو پڑھتے تھے السلام علیکم دارا قوم مومنین و انہا انشاءاللہ بکم لاحقون یہ ایک بار اور سننیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبرستان میں جاتے تو اس دعا کو پڑھتے تھے السلام علیکم دارا قوم مومنین و انہا انشاءاللہ بکم لاحقون ترجمہ قبرستان میں بسنے والے مومنوں تم پر سلام دی ہو ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے آنے والے ہیں ابو دعود تین ہزار دو سو سیٹیس حضرت کعب رسی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دن کے برسفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں داخل ہوتے اور بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز اداف فرماتے بخاری تین ہزار ایٹی ایٹ ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رضی تو باللہ ربوں وبل اسلامی دینوں ومہمد الرسولہ پڑھا جنت اس کے لئے واجب ہو گئی ایک بار اور سن لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رضی تو باللہ ربوں وبل اسلامی دینوں ومہمد الرسولہ پڑھا جنت اس کے لئے واجب ہو گئی ابو دعود پندرہ سو انتیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وزو کرے پھر دو رکھتیں پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے تو اس کے لیے جنت نازم کر دی جاتی ہے مسلم 553 خلاصہ وزو کے بعد دو رکھت نماز پڑھنے کو تہیت الوزو کہتے ہیں ایک گناہ کے بارے میں نماز میں سستی کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے نمازوں کے طرف سے غفلہ تو سستی بڑھتے ہیں جو صرف ریاکاری ہی کرتے ہیں سورہ معون 4 سے 6 اپنی عزت کے لیے دوسروں کو کھڑا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو چاہے کہ لوگ اس کی عزت کے لیے کھڑے ہوں تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے دنیا کے بارے میں دنیا ایک محبت ہلاک کرنے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ اور اپنے مطلوب کی امید رکھو اللہ کے قسم مجھے تمہارے مہتاج ہونے کا اندیشہ نہیں مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہیں تم پر دنیا کھول نہ دی جائے جس طرح تم سے پہلی قوم پر کھولی گئی تھی پس تم اس میں ایسی طرح رقبہ ظاہر کرنے لگو جس طرح ان لوگوں نے کی تھی پھر وہ دنیا تمہیں ایسی طرح ہلاک کر دے جس طرح ان کو کیا تھا بخاری چار ہزار پندھرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو آسماتا ہے تو اس کو ظاہراً مال و دولت دے کر اس کا اکرام کرتا ہے تو وہ بطور فرخ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی حالانکہ یہ اس کے طرف سے اس کی آسمائش کا ذریعہ ہے سور فجر پندھرہ آخرت کے بارے میں دوزخ کی گرمی اور بدبو کی شدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم سے آگ کا ایک ڈول زمین کے درمیان رکھ دیا جائے تو یہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی تمام چیزوں کو اپنی بدبو اور سخت گرمی سے دکھی کر دے اور جہنم کے انگارے میں ایک شدارہ مشرق میں موجود ہو تو اس کی گرمی مغرب میں رہنے والے کو جاپ ہو جائے گی تیبرانی 3823 قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل جنت سبز رنگ کے نقش نگار والے فرشوں اور امدہ قالینوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سور رحمان 76 تب نبی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس فرشتے نہ آتے ہوتے تو میں لحسن ضرور کھاتا قنزل امال 4933 فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان سے ساپ ظاہر ہے کہ لحسن اپنے اندر بہت صفح بائد رکھتا ہے جنان سے اتبا کہتے ہیں اس کے کھانے سے سینے کا در جاتا رہتا ہے یہ کھانا حضم کرتا ہے اور پیاس کم کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے ابن ساکر 102 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آتی مزلس میں آئے تو سلام کرے پھر ختم مزلس سے پہلے سے اٹھنے کی ضرورت پیش آئے تو سلام کرے پھر اٹھے عدب المفر 1046 قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس وقت تک نیکی اور بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر لو اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے سولیہ علمران بانوے